بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَئِينَ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاعِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَانَ اللَّهُ وَلَى آدَائِهِمْ أَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ عِلَى يَوْمِتِّينَ رب بشرالی صدری ویسرلی عامری وَحَلُوْلُقْدَةً مِنْ لِسَانِيَفْقَهُ قَالِي نَاودِ عَلِيًّا مَزْحَرَ الْحَجَلِ تَجِيدُ هُوْاونَنْ لَكَ فِي النَّوَاحِبْ قُلْ لُحَمِّنْ وَغَمِّنْ سَيَنْ جَلِي بِعَلِيًّا 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 بِعَلِي سَلَوَا دعا ہے پروردگارِ عالم بانیہ نے مجلس کی تمام خاجات پوری فرمائے ضرور آمین آکھو اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائے بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت ہیں جہاں جہاں جکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد رہیں مالک میرے بھائیوں کی یہ صفح اعزا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں امام حسین بادشاہ کے عزت دار راکر عزر عباس مولا بھائی کسور اور اس خانوادے کے تمام لوگوں کو مستقبل میں دکھوں سے محفوظ فرمائے مالک ہماری امہ جی کے درجات بلند فرمائے مالک انہیں امام حسین بادشاہ کی امہ کی قدموں میں جگہ آتا فرمائے مالک انہیں چودہ کی زیارت نصیب فرمائے کہ بلاحفظ صاحب مرہوم اور پوری دنیا سے جتنے علی و علی اللہ پڑھنے والے چلے گئے ہیں مالک سب کے درجات بلند فرمائے برادر معظم آغا محمد سے لے کے اشفاہ قیدر سے لے کے بائی سکلین تک بائی مبارک تک حاجی امیر سے لے کے عزیز معذر تک مالک سب دوستوں کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو بولتے ہو آمین کہنا میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما ایک بار مرہومہ کی روح پرفتو کی خوشنودی کے لیے ملک سورت الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم تینیہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم نوحے کی دنیا کا ایک بڑا مہتبر نام کچھی کا تشریف فرما ہے کتن زاکری نے منوانی میں تقریباً ساڑھے دس کے قریب حاضر خدمت ہو گئے ہوں اور بارشاہ حسین گواہ میں 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 نے ان کی ان کا نمک کھایا ہے میں نے اپنی ماں کی طرح ان کے ہاتھ کی پکی روٹی کھائی ہے بہت تھوڑے لوگ اس بات سے باخبر ہیں کہ جسر سے میں میں فیضیل یونیورسٹری کم میں پڑھتا تھا اس دور میں قبلہ حافظ صاحب میرے پاس رہا کرتے تھے ہم نے ان بزرگوں کی دعائیں لی ہوئی ہیں ان کا نمک کھایا ہوا ہے اس نمک کا کچھ قرض ادا کرنے کے لیے میں حاضر خدمت ہوں کوئی زاکری منوانے کے لیے میں نہیں آیا مجھ سے ہزار گناہ بہتر زاکر پڑھتے رہیں گے بیس ایک منٹ آپ کے درکار ہیں اگر آپ پہ بوجھ نہ بنے تو میں بیس اکلائم جی وہ پہ غازی اس تعلیم ایمام حسین بادشاہ کے عزت دار زاکر ممبر پہ تشریف فرما ہے بچ چار مصرے میری سمجھو سمجھ آمین تو تھوڑا جائیں میں میں کوئی خوصلہ لیو ہے ہم پہ حق ہے حسین کا شوقت قبر میں بھی بچش میں تر جانا اللہ کرے یہ ہاتھ اچھا رہے اللہ کرے یہ چہرہ سلامت رہے مولا دی قسم میں مولو پہ گیا مذر ہائے دری خوصلہ جی وہ میرے بچڑے شاء اللہ یہ ہاتھ اچھے رامیں امام حسین دیا پتران دی قسم میں حسین ہی راضی ہیں باقی الفت امام حسین دے زاداری ہو زاکری ہو سید زادی ہو میکنیز دا پتران تھے چوڑن دی قسم میں میں راضی ہو گیا محمد اللہ نے کہی مجھ میں جھن کوئی نہ بولے نا میں راضی پہ ہوئے نا ہم پہ حق ہے حسین کا شوقت قبر میں بھی بچش میں تر جانا جسم و جان کا فراک موت نہیں موت ہے بن ولا کے مر جانا دیکھو علی اکھنا دے اوہ بولے ہائے دری اللہ اکبر ہی دن آئے نا سلام جیہ آخر حافظ صاحب کی بلادے بوئے تاہی کھڑے کو مذاکت نہیں کہہ دے اندر ہے علی اوہ بولے ہائے دری جمانی اومنی نظر پت تو بچو اممہ دے درجات اومن سبحان اللہ ہم پہ جی بڑی مہربانی بھئی مصرہ دورہی ملا میں بش ملا کروں میں بش ملا کروں اچھا چلو جئی میں آرد بیٹھ ہیں چار مصرے بے سن عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی ہے میرے زمیر کی بستی اسی سے بستی ہے یہ شائری نہیں سرور کا حکم ہے شوقت علی نہ ہو تو عبادت بھی بہت پرست یہ کوئی وارج ہے علی یوں بولے یہ دے وارج ہے علی میں بش ملا کروں ہاتھ ڈوئے اچھے میں بش ملا کروں غازیستان ایمری شالہ اے ہاتھ اچھے راوان اللہ اکبر جتنی واری آنکھ میں پڑھ دا رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر جتنی واری آنکھیں میں پڑھ دا رہا ہوں عجیب کیف ہے وی ایک منٹ تو پڑھا نا وی ایک منٹ تو پڑھ سکتا عجیب کیف ہے عشق علی کی جتنا تو آنکھیں میں اتنا پڑھا شالہ تیرا ہاتھ ہی میرا ہوئے شالہ ما تیمی کتلی ہی نہ کرنی ہوئے عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی ہے میرے ضمیر کی بستی اسی سے بستی ہے یہ شائری نہیں سرور کا حکم ہے شاکت علی نہ ہو تو عبادت بھی بہت پرس آہا آہا اچھا یار بیسے گلے ہیں انہوں نے بندے جوڑے ہیں نہیں بیرون اللہ چلو سر اکیدہ پڑھ دیں میں اکڑا شکاگو دعا اکڑا اگر اکیدے تو بینے آدیں امالدوی انتخاب نہ کر انہوں نے بولنا نا سر شاہ انہوں نے ہاتھ چاہنا آہو سے نہیں باتا اکیدہ سن دیں تا سر اکی سن دیں تا جاتے جو چھڑا جا اگر اکیدے تو بینے آدیں امالدوی انتخاب نہ کر علی سچیندہ نے ہی منی دائے اگر اکیدے تو بینے آدیں امالدوی انتخاب نہ کر علی سچیندہ نے ہی منی دائے سوال نہ کر جواب نہ کر علی قودے علی قیامے علی سجودے علی سلامے اے جے نام ہے دردہ چاہنے سکدا نماز دی چاہت خراب نہ ہے ہاں ہاں یہ دی مکی چھے بھالے یہ کو مالی لسے انہوں نے ہاتھ اچھا 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 ہائے دری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جی وہ والپڑا کتنی باری اکھو اگر اکیدے تو بینے آدیں امالدوی انتخاب نہ کر علی سچیندہ نے ہی منی دائے سوال نہ کر جواب نہ کر اللہ اکبر علی قودے علی قیامے علی سجودے علی سلامے جے نام ہے دردہ چاہنے سکدا نماز دی چاہت خراب مہارک براوت محول بنا لیتی اسلام آباد دا آوات کچھی گھر تاہے نا دا کری دا مرکز تاہے ممبہ تاہے نا ماں میں دنیا جتا ہوتے پڑھوں ماں میں لندن پڑھوں ماں میں سڑنی پڑھوں والنا تاکہ چیز ہے نا گھر تا ذاکری دائیو ہے نا مرکز تاہیو ہے نا یہ تو وڑی جاہ تاکو نہیں میرے کو ذاکری واسطے پا محول بنائی تا وقت منت ہے چار مسیندی داد گناہ دے میں داد تا تقاضی نہ کرے سا میں کوئی نہ مسیندی داد گناہ دے ہی جادت پڑھا چاہتا اللہ اکبر علی قودے علی قیامے علی سجودے علی سلامے یہ نام حیدردہ چاہنے سکتا نماز دی چاہتا جسے علی کی اداوت کا شوق ہو شوقت جیڑے جیڑے بندے کو ماں نہ دیلی پڑھ کے دوزی پلائے کو ماں دیلی کس ہمیں میں نہ لبولے جسے علی کی اداوت کا شوق ہو شوقت قدم قدم پہ وہ لانت میری وصول کرے علی کے منکروں جنت کا تو سوال نہیں دعا کرو کہ جہنم تمہیں قبول ایلی حق ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے جی کو علی حق لگ جے وہ بولے جڑا علی کو حق منے دے میں بسم اللہ کر میں بسم اللہ کر میں پیچھے ملا کر آہے دری کانس کک کس ہاہ훈 نا چاچا میں تو کنودا علی لیکن کام ہک کرنے یا چھنین دا نہیں یا چھوڑین دا نہیں ہک باری اٹھی سو نظر مولا چھیڑے ہی میں کو گازی دا واسطہ میں شوقت رضا میں سیڈی نہیں پڑھ دا میرے اندر مدھیر سارا پہتی سیتی سال دا شوقت رضا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہک منزل سیاسی میدانِ معاشرچ جللہ خالق حبیب کو آکسی حبیب میں تھا ہاں پر دے تو ہی میرے کو لگا انہوں نے دیکھوں پرداشت تھی وے علیہ و بندہ بولے حبیب میں تھا ہاں ہی تکلیف تھی حبیب میں تھا ہاں ہی پردیش تو ہی میرے کو لگا نبی بھرمے میرے اللہ میری دیا میں کو گلے دیوا دیئے ان نمازی نے پرہیدگار نہیں آج کئی 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 زکاة علی تینہ اوشکر نہیں تکتا ہے اے نیرے خرچے کتے ہیں تک غریب ہی موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو میرے محبوب میرے دل یہ میری مرضی ہے میرے محبوب میرے دل یہ میری مرضی ہے اس کی بہت شیش جانے دے میرے دل یہ میری مرضی ہے نہیں ہی تو بھی میرے دل پاس آجا پولگ سے گزرے ہی وہی جس کو علی جا ہاں سامتھی آیا یار کو مدار علی وحبی چاہتوں بگر بسے تو صدقے صدقے ماتمی بولو ہائے دلی ہیک وڈے جلسے چھنا آسان تا اممہ دی بارگاچ نظران اقیدت پیش کرنا ایکھڑے ہیں چھے مولا تا ذکر دا حدیعہ اممہ کو بھی اندھے پہیں یہ تو بہتر توفہ کہنی گڑی اٹھا کام نہیں آن دی تا گڑی بھیجوں آ تو آپ کو سمجھ نہیں ہے ایت میں کیا پڑھے بندے جو میں کوئی فون کرے ایرانی چھو ایران کی چھو بھی یار میں کوئی کرنسی لوڑے تو اوہ کرنسی میں کوئی بھیڑنی پوزیڑی اٹھا چل دی ہوگئے آئے دری میں گزارش کی تھی ہے میں بس ملا کرا آو گڑی اٹھا کام نہیں آن دی پراڈو میڈی اٹھا کام نہیں آن دی نہیں تا میں بھیجا آمہ دے درجات واسطے قرآن تھی کہتا ہے میں اٹھا اڑا سکھا چل دے اندھا نا ولایت علیہ آئے 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 آپ تو بولو آپ کو تو بولنا چاہیے میں اپنے حصے دیداد گھنگی دیئے جو میں کوئی پانچ چھ منٹ میڈی مرضی دے دیو میں ایک یادگار مکالہ ایک یادگار تھیزز ایک یادگار مضمون لفظ ماں تھے جو میں پانچ منٹ پڑھنا چاہنا تے سینتی اشرے میں پڑھی کھنا دنیا نے چھ آٹھ ملک ہے جو میں بادشاہ حسین دین اوکری کی تھی کھنا اے جھولی پھیلائی کھنا انہ سرداراں تُو بھنکی آخری ماتمی تہیں سوالی بڑھیا کھنا حسین دے پترانا واسطہ ہی جے کوئردو سمجھان دی ہوئے یہ میں نکہ نکہ کر کے میں نے بولی میں نے اندر دکھیا نہ کریں داد مگی دی کھنا رویوں کے تفاہم اور تصادم سے وجود میں آنے والی حقیقت کو سماج کہتے ہیں کیا کہ میں میں کہاں رویوں کے بسم اللہ کراں تفاہم اور تصادم سے وجود میں آنے والی حقیقت کو بولیا کرو بیٹا اگلی رسل یاد کرے سی بیسا کیا پڑھ گئے ہیں رویوں کے تفاہم اور تصادم سے وجود میں آنے والی حقیقت کو سماج کہتے ہیں سماج میں سب سے محترم شخصیت کو ماں کہتے ہیں عزر بیرا کسور بچڑا میرا سلام وصول کرو توالے مجمع کو سلام مبارک توالے پنڈال کو سلام توالے مجمع کو سلام میں امام حسین کو گواہ بڑھنا کے پہ آخنا میں مینجڑے لفظن چولی کراچی پڑھنے میں جان کی تھا پڑھ چھوڑے لیکن عمر جمع کو سلام ہے میں ہی تھا ہی جو ہم ایت تھا آگے سماج میں سب سے محترم شخصیت کو ماں کہتے ہیں ماں جس کی بھی ہو اس کے لئے قابل اعترام شیعہ کی ماں شیعہ کے لئے قابل اعترام سنی کی ماں سنی کیلئے قابل اعترام ہندو کی ماں ہندو کیلئے قابل اعترام مسلم کی ماں مہربانی مدرگو مسلم کیلئے قابل اعترام ایک ہلم پاک تہا تھے حضر ویرون اے ڈے وڈے مجمیچ میڈی مرزید مجمیچ ہیک کمندہ بولے میں تائیں رازیہ بہت اچھا ہوتا ہے وہ بچہ جو اپنی ماں کا اعترام کرے اس سے اچھا ہوتا ہے وہ بچہ جو سب کی ماں کا اعترام شابہ ہائے دری ہائے الفت جی وہ ہاں بچڑا جوانیہ مانو میرے بچڑے بولے کرو زکرہ حسین دارمنٹ گھن کے طورے بے سیدن کوئی ذاکری نہیں منام بہت اچھا ہوتا ہے وہ بچہ جو اپنی ماں کا اعترام کرے اس سے کہیں اچھا ہوتا ہے وہ بچہ جو سب کی ماں کا اعترام کرے اسلام چونکہ دنیا کا عالمگیر مذہب ہے میں ذریڈا اکھا سفر کر ہوا نا یہ میں موٹر پہ تے چڑھ ہوا تے امتحانے بندیاں دا میں شاء اللہ پونچن بے میں آتھا کیا کھڑا اسلام چونکہ دنیا کا عالمگیر مذہب ہے اللہ کے اس جہان میں ماں کہلانے کے لیے بچے کو جنم دینا ضروری ہے میں کیا کیا مساد کیا کیا ہم ہاتھ کھول درا کھول ہاتھ میں دامنا کچھ ہی نہیں دینا تے کون ہاں شاہ باش اللہ کے ایڈی گرمج دالے میں ہاتھ بدھی بیٹھیں اللہ کے اس جہان میں ماں کہلانے کے لیے بچے کو جنم دینا ضروری ہے چلو کچھ بچے میری طرح ہنجڑے سے کون نہیں گئے ان آوازیں بھی آسان پہ کریں ماں اس عورت کو کہتے ہیں جس کی گود میں بچہ ہو چلو بھی آسان کریں ماں اس عورت کو کہتے ہیں جس کی گود میں اپنا بچہ ہو لیکن ہم مسلمان چونکہ دنیا کے عالمگیر لوگ ہیں ہمارے ظرف میں بڑی گنجائش ہے میری مدد کریں کسور جڑے جملے واستے میں میں بائی پاس تے چڑھو ہوں موٹرہ ویدھے چڑھو ہوں اور جملہ محمد آگئے ہم مسلمان چونکہ دنیا کے عالمگیر لوگ ہیں بڑے عالی ظرف لوگ ہیں ہمارے ہاں ماں کہلانے کے لیے بچے کو جنم دینا بھی ضروری نہیں ہے ہم بڑی بڑی مشہور بے اولاد خواتین کو بھی ماں ہی کہتے ہیں ہم مسلمان بڑی بڑی مشہور بے اولاد خواتین کو بھی ماں ہی کہتے ہیں عالمگیر مذہب ہے نا ہمارے ظرف میں گنجائش بہت زیادہ ہے بچے کے وجود میں ماں کا ظہور ہوتا ہے بچے کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بتا دیتا ہے کس ماں کا بچہ ہے قرآن دی کا سمیں حاجی سے میں منی کھنا مرشزادہ میں منی کھنا پہ میں گال اردو دیوے تو سمجھا نہیں سکے بچے دا ٹورنا پھرنا نسا لیں دے پکیڑی ماں دا پترے بالچنگے نامویں تو ماں پڑویں دے راندن یہ تو آسان میں کو نہیں آنڈا کچھی آ لے ہوں ہاں ہاں بال نلیک ہوئے بال چنگا نہ ہوئے بال چوری کریں دہ ہوئے بال اچھا نہ ہوئے بال کوادت ہوئے لوگاں گھرے چو آیا شیشو چاکے نکل گیا آئی میں پغیر آکھے دے روٹی کھامن بے گیا بندیہ دن کوئی گال نہیں کملی دا پوتر ہے ہندی ماں ہی میں نہیں سمجھائی تے کو نہیں سمجھائی تے کو میری گال ہونی یہ تو آسان کی میں کرا بندیہ دے او یار کملی دا بچہ ہندی ماں ہی میں آئی بچے کے وجود میں ماں کا ظہور ہوتا ہے اچھا ہونتا دور جڑے نا بھئی الفت او درہ جدید تھی گے نا ساڑھے دور تے ہیں کم از کم میں کوئی ہو یاد ہے ساڑھے دور تے ہیں اصحا ماما کو پیر آتے ہاتھ لاکے مل دیا سے میری ماں ہی دنیا تو دور گئی کم از کم چھی سات سال تھی گے نا میں امہ دی جتی گھر رکھی ہوئی ہے میں جڑے گھر ہوں میں امہ دی جتی باقیدہ شیشے دے وچے شوکیس دے وچے رکھی ہوئی ہے میں جڑے گھروں نکل دا آخر تے امہ دی جتی چوم کے ٹوڑ دا واپس آنا سابتو پہلے ماں دی جتی جمنا ٹھیک ہے نا اے ہے ممبر دا غلاف اے ہے ذکر حسین ذکر حسین سیرت رکھی گھنا ممبر دا غلاف حد پائی گھنا میں کو اگلا سائن آوے جب میں کون مارا میں کو ممبر دا موتا میڑا نمنے او جانے تے حسین دی ماں جانے اے جیڑی لڑائی بنتے ہونواتے کریں دے نا نماز ہے چلی پڑھنے نہیں پڑھنا پڑھنے نہیں پڑھنا پڑھنے نہیں پڑھنا غازی دی قسم میں سائن لڑائی سونی کہنی میں ہوں میں لے ستویں پڑھ دام جنا میڑی ماں میں کو نماز یاد کرے یہی میں کو علی دی قسم میں میں کو علی نال پڑھایا میں بسم اللہ میں ناکرہ میں ناکرہ میں ناکرہ یہ توتے علفر بھائی میرے کل قسم میں انتظار یہ توتے میرے کل قسم کو نہیں مبارک جب میں نماز یاد کی تھی یہی ستویں ہوں میں پڑھ دام اون ستویں کلاس تو گھنے کہ آج تے ہی میں کوئی نماز علی تو بغیر پڑھی ہو میرے تے علانہ تے میری نسل تے علانہ میں بسم اللہ میں ناکرہ ہر کام پہ فرشتوں کے لشکر ہوں تیرے ساتھ ہر موڑ پہ حفاظت پری خود خدا کریں آہا ہائے دری شوقت کی کیا بھلا کوئی عقاد دوستو اس پیار کو قبول وہ مشکل کشاک بے ساختہ تھی گئی شیر میرے کیا ہی بات ہے مرحبا ہاں ایک زمانہ ہوں نے جانا ماں کو دعایں گھنے ہیں چنگے بچے کیا بات ہے اببا جی کوئی حسن جتی صاف کر کے لینے دیا سے اببے دے ہی اترام کریں دے خالی ماں نہیں مطلب ہاں والے دے ہی اترام کریں دے لیکن والدہ دے اترام زیادہ ہے ٹھیک ہے نا انتی یوک زیادہ ہے انتی تکلیف ڈھیرے بچے ماں پیودہ اترام کریں دے ہیں گوڑی ہاتھ لے کے بہدرگوں کو پیرانتی ہاتھ لے کے ملنے دے بہدرگ دعایں کریں دے ہیں جیندے رہو میرے بچے ہونو نہ کوئی پیرانتے ہاتھ لے دے نہ کوئی دعا کریں دے بالاں کو دعا لوڑوے انتی تکڑ گھن دن اے اے نیٹ شیٹ دے دعا ہوا پئی ہون دی ہیں کمپیوٹر دے دو چار بٹن دبائی وچو دعا ہی نکلان دی ہیں کیا لوڑے کہیں دے پیرانتے ہاتھ لے ملنے دی تہینا خام گھا طبیعت بے مدہ کرن دی کئی لوڑے ٹھیک ہے نا امام حسین تھی کس ہمیں میں کوئی یاد ہے کچھے آلے ہوں تُسام بزرگوں کوئی یاد ہو سی شاید ہینا پترہ کوئی گال یاد نہ ہوئے تُسام بزرگوں کو مبارک امام حسین تھی اممہ دا واسطہ جنہ پندیاں گا لکھینڈا لٹھئیے کرنا نال سنئیے تپندے تُو آلے نا یار کہیں چنگی امادہ پتر ہے ہی میں ہے ہی میں ہے تا بولو کچھے آلے قرآن تھی کس ہمیں بڑا ملدہ خلائی مادہ ماہ عزادار بڑھیں دیئے ماہ ماتمی بڑھیں دیئے ماہ ولایہ سکھیں دیئے بڑا ملدہ خلائی مادہ حسین تھی کس ہمیں آمیر اچھے جی میں کوئی امام حسین دیئے پترہ دی کس ہمیں میں کوئی اگلا سا نصیب نہ تھی جنہ میں جھوٹ بولاں میرا پتر ہون ساتھ سال دے جنہوں ترہ سال دے ہی پہلی واری ہوں زنجیر ماری ہے جنہوں ترہ سال دے ہی ہوں پہلی واری زنجیر ماری ہے تے میڈے گھر ہوں میڈی بیغم نے کو فون کر گیا کہ مبارک ہو میں کہاں محرم کے دنوں میں کہہ رہی ہوں مبارک ہوں واقعہ مجبوری ہے میرے بچے نے ماتمداری شروع کر دی گئے سارے بلائے ہائے دری مجلوم دا ماتمیاں خالی ہاتی گواہ دی گرے نسلہ چی ازادہ میں ناکران میری مجال ہے میں ایک کروڑے میرے واسطہ امام حشان دے ماتمین نیرے والے ازادار تے میرے واسطہ دعا کی تینے شاہ اللہ نسلہ دی خیر ہوں بال کو بلیڈ دا کٹ لک پووے نا تے ماہ ہفتہ ہفتہ رہن دیئے اللہ اکبر جیڑے بال کو بلیڈ دا کٹ لک پووے تے او ماہ جڑی ہفتہ رہن دیئے او ماہ تا پوزدہ پہلی بار زنجیر بنے دے او خاندان دے اکے کبندے گلتا کو پتے ہیں میرے بچڑے زنجیر مارے یہ میں سخی مات چی تو اولاد اچھی مو گئی میں ڈھیر پڑ گیا ہوں معافی رازی رازو ماہ اچھی تو اولاد اچھی ماہ بری تو اولاد بری ماہ نیک تو اولاد نیک ماہ بد تو اولاد بری او کچھی والو اللہ کے جہان میں لائیو جو جو بندہ میرا یہ جملہ سن رہا ہے جہاں جہاں سن رہا ہے اس پر شوقت رضا کہہ رہا ہے واجب ہے مجھے اس جملے کی داد ٹیلی فون پہ دے میسیج پہ دے جس نے میرا حق رکھ لیا میں بادشاہوں تک اس کا گلہ کروں گا اس بندے کو میلے سننے نہیں آتی جو چپ کر گیا ماہ اچھی تو اولاد اچھی ماہ بری تو اولاد بری ماہ نیک تو اولاد نیک ماہ بد تو اولاد بد اپنے اس دعوے کی دلیل میں میرے پاس اس سے بڑا جملہ ہی نہیں ہے ماہ محسونہ ہو بیٹا یزید کہلاتا ہے ماہ فاطمہ ہو بیٹا حسین ناظیرہ حکم سرِ میشر کوئی اس گھر کا ہمپلہ نہیں بنتا سرِ میشر حکم کی دل سرِ میشر کوئی اس گھر کا ہمپلہ نہیں بنتا زمانہ لاکھ بھی چاہے مگر واللہ نہیں بنتا تو منت مان منت کر دعائیں ماغ لے لیکن اگر ناراض ہو زہرہ رضی اللہ نے آئے داری آئے داری اممہ دے جنادہ دی خبر ملی ہے تو میں سیندھو ادام سندھو نکلے ہیں قرآن دی قسمیں کلخانی شریک تھی منواستے یارہ مارا گھنٹے سن سفر کیتے میں آیا میلے تو کروڑ گناہ وڈے زاکرین تشیف فرمان پورا علاقہ ہی سردار انسارے جا قدم رکھن دی جا کوئی نہیں انتے بعد مسلسل اممہ دے بلندی درجات باستے مجلسان تھی اندیا نہیں گئے بندے شریک تھی دی رہن ہی میں ہے زاکرین پڑھ دی رہن تو سان دی رہو آج چیلہ میں امام حسین دے ساری عزت دار زاکر پڑ گئن میں صافی چھامن علا میں تو سامنے کھنا میرے بعد نوہی دے دنیا دے اتنے معتبر لوگ میلے سے حسین دے اتنے وڑے وڑی لوگ موجود ہیں ہکو جملہ کھنے عزر خان کو کسور کو یار ڈاڑھار مانے ایلہ سارا پند گیتے ہی ہک جملے واسطے ایک سوارین دے علاوہ کوئی گال محمد یہ کو جنی حاجی صاحب جیڑا آئے میں میلے چھوڑنے پیان ہی ربائی تے بے الفت میں کوئی کہ میلے روم انتے دے لے صحیح ازادے میں کوئی کہ میلے روم انتے دے لے ہک ہنج واسطے ہک جملہ پڑ میں مسائب ہونا ہم واسطے چھوڑنے پیان ہک کو منٹ ہک کو جملہ اللہ امام دے درجات پلند فرماوے چین دیروں سے توت نوکری جو ہے آندھر آسوں نوکرییاں کریں آندھر آسوں وڈہ آرمان ہے یہ ہک لفظہ کھنواستے میں وڈہ آرمان ہے گھنہ قرآن رکھ میرے سرطے میری سیتری سال دیدہ کریے قرآن دی قسم میں بھری بھئی لیبریری پڑ پڑ کے بڑھے تھی گئے ہیں آہ قرآن رکھ میرے سرطے چھتری دی مسلسل دھی نبی دی علی تو پوچھ دی رہی ہے کوئی بندہ میرے باپے دا فاتحہ پڑنا ہے پتہ نہیں ہو بندہ کہ دا امیر ہے جنہی مائی شیعہ ہی دا ہاتھ نہیں آیا اللہ اکبر ایسے گلین قدانروں میں ہو یار وہ نسلہ دی خیر ہو بھی او کسور حسلہ ہو بھئی اللہ اکبر او کیا حال ہے میرے پتران دا اللہ اکبر امہ دے درجات ہو نہیں بھئی اللہ اکبر او میں صدقے اللہ اکبر بڑھ بڑھ کے رو مڑھا لے صدقے امام اسیندہ الائزدہ داردہ کرے جب مکہ ہی میرے حصے دیمائی لے چھتریری مسلسل بانتدار ہیک کمنٹ بھی آ پڑھنے بلفز برا حکم کی تھی ہیک کمنٹ بھی آ پڑھنے چھتریری پوچھنی دیئے یا علی کوئی بندہ میرے باپے دا فاتح پڑھنا ہے ہاتھواری گڑان اور ہوئیں علی یادرین کوئی نہیں آیا کوئی نہیں آیا کچھی آلے ہوں نراز نہ دیوائے ہو سکتے یقیناً سننی برای آئے ہو سن سننی برا ہے چکرن کافی ہے شکل چا بڑا میں کافی ہے رومن نگاویتا اوہ سوچن میں کیا کھڑا دا کافی ہے جن دی اندھی ما شیعہ ہے اوکو اپی اپنی مادا واسطہ یہ تری ما شیعہ تھا ہیک حد سینے تے ماری ہیک واری حائی کریم اے ویندہ پیان اے علم تے ہاتھ رکھی گڑا شیعہ غوم دے موتبر عالم لکھا ہے بھئی ادرگازی دی کہ سمیں اکھی نال پڑے انہاں فرمایا ابھی اتنی موجھی آئی اتنی لوندھی ودھی آئی دھی نبی دھی ہبشتی ملکہ فرمای دھی ہیک لی میک ہوا کہ سمیں گلیچ ریکھا چلو مرد کوئی نہیں آئندہ ماتا کوئی مستور آن دی ہوئے امہ گلیچ ریکھا چلو مرد میں کوئی نہیں آئندہ ماتم اوہ سر تلے کرے دیکھو آن دے ماتم اوہ ہتھ مارے نہ موٹے امہ چلو گلیچ ریکھا میں لوندھی ودھی آن اممہ گلیچ دیکھا مائے ہو صدقے حوصلہ حوصلہ کسور اللہ اکبر او شالہ جنی اممہ دے درجا جو میں او یار او یار تے کو تا پوری دنیا پر چا مڑا ہی کھڑی ہے او یار او تائیں تا یار اپنی ماں کو دکھی نٹھا تائیں تا ماں تا علاج ہی کرائے او تائیں تا ہر سوک پوچھائے ماں کو پتہ تا اونا پوترا کو اینا دے سامنے ماں کو مرے دے رہے او یار پتہ تا مائے تاگال کھولنا نام چاہتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جی جی میرا بقاس مچڑا جی جی اور دریہ کھانا لے ہوں نسلہ دی خیر ہوگئے ادھامنٹ بھی آپ پڑھنے ختم ایلیس اللہ اکبر پترے نا پیارا بھی نا مانا پیارا بھی نا مانا اٹھی کھڑا تھے نا ماں تم ہی کی تھی تے کو پیار رساں تے کو پیار رساں سنسیں کوفے دہے کالے میں آدھے میرے کب زیدہ مضمون ہے حسن دی شہادت آدھے میں حسن بادشاہ دی شہادت مہوں پڑھ دا آدھے میں کوئی خواب ہے تھے بادشاہ حسن دی زیارت تھے یہ حسن فرمائے تو میرا اصل مسائب کیوں نے پڑھ دا آدھے میں آکے مولا میں تو آرہ ظاہر ملنا پڑھ دا حسنہ کے ہی تو وڑا مسائب پڑھ آدھے میں آکے مولا تو آلہ میت تے تیران دی بارش پڑھ دا حسنہ کے ہی تو وڑا مسائب پڑھ آدھے مولا تو آلہ میت جو بھیڑی دے تیر چھکنے پڑھ دا حسنہ کے ہی تو وڑا مسائب پڑھ آدھے مولا تو آلہ لوجہ جنازہ پڑھ دا حسنہ کے ہی تو وڑا مسائب پڑھ آتے میں خوابج آ کھئی تو والا مسائب کے لائے کہیں بھی ہو شیعہ جائے انہوں نے ماں تو نہ کیتا آتے حسن خوابج امامہ لہائے لہا کے فرمائے مہلا سب تو والا مسائبے میں دے دھاریاں میرے سامنے کوئی بندہ میری ماں کو تماشا مرے دائی کوئی بندہ میری ماں کو تازیانہ مرے دائی کوئی بندہ میری ماں کو ترٹیوی لکنال مرے دائی کوئی بندہ میری ماں کو سڑیوی چوب نال مرے دائی مائی دھاریاں میری ماہ مری دی رہی prophندی مائنے دھاریاں میرا ماء رنх AG مائنے دھاریاں میرا ماء جھن دی رئی ہے مائنے دھاریاں میرا ماء رن دی رئی ہے مائنے دھاریاں میرے ماء دی رئی ہے ابول حسان مہینے دھاریاں پس لیاں ترٹ گئی ہیں یاری سبھالے واقت موسیقی